بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آپ کا پیارا دوست محمد شیب اور آپ دیکھ رہے ہیں مغل الیکٹرک پروڈکٹس یوٹیوب چینل مرید کرتا ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے تو آج اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے یو پی ایس کی مکمل وائرنگ کے بارے میں کہ یو پی ایس کی وائرنگ ہم کس طرح کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بریکر یو پی ایس بیٹری دو بورڈ اور یہ مکمل طور پر ہمیں وائرنگ ہونا ہے یہ بلپ کا نشان ہے اور یہ پنکھے کا نشان ہے تو جو جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے تو چلے سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے نیوٹل اور فیس کے بارے میں کہ نیوٹل کون سی ہوتی ہے فیس کون سا ہوتا ہے تو جس طرح یہ ہمارے سامنے بورڈ موجود ہے تو یہ ٹیسٹر ہے تیسٹر کا بلپ ہے یہ صرف ، فیس میں چلے گا ، نیوٹل میں نہیں چلے گا نیوٹل فیس میں دے دی ہے убے کے ساتھ ہم نے بیٹری اٹیچ کی ہے اس کے ساتھ ایک کالی رنگ گتار ہوتی ہے اور جو جو کالی رنگ گتار ہوتی ہے رولز کے مطابق وہ نیکٹیو میں جائے گی اور جو لالًا رنگ گتار ہوتی ہے بعض وقت چینجز بھی ہوتی ہے در ذاہ تر یہی ہوتی ہے کہ لال رنگ گتار ہوتی ہے وہ پلس میں جائے گی تمہیں یہ دیکھیں تو یہ یہاں سے ہم نے انپوٹ دیا ہے یو پی ایس کے اندر نیوٹل اور فیز تو یہ آؤٹ پوٹ ہم دیں گے اوٹ پوٹ میں بہتر ہے کہ آپ فیس کے ساتھ ایک بریکر لگانے ارث بریکر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ گھر میں سے کسی کو بھی ہرکا سا کرنٹ لگتا ہے کرنٹ جیسے کرنٹ لائے گا اسے ٹائم یہ بریکر گر جائے گا ٹھیک ہے تو نقصان ہر سے بچ جائے گا دیکھیں یہ نیوٹل ہے اور یہ فیس ہے تو فیس کے بارے میں آپ کو بتاہیتا ہوں کہ فیس آپ نے بورڈ کے فیس میں دے دینا ہے اگر آپ نے بورڈ پہلے بورڈ کی جو کنیکشن ہیں وہ پہلے ہو چکے ہوں گے تو اس میں آپ نے فیس دے دینا ہے ٹھیک ہے تو فیس دینے کے بعد اگر آپ مثال کے طور پر واپڑا کے تھوڑ کوئی بنکا یا وہ ساتھ بلا بغیرہ جنا چاہتے ہیں یو پی ایس کے علاوہ یو پی ایس کے ساتھ بھی دونوں کا کنیکشن ہی کٹا کٹا جاتے ہیں تو وہ فیس والا جو ہے فیس ہے یو پی ایس کا وہ بھی چل جائے گا سب سے پہلے ہم یہ ایریاں دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں یہ انپوٹ کا ہم نے جو فیس تاب ہم نے دے لیا ہے نیوٹرل کا ہم نے کیا کرنا ہے ایک بلپ میں دے دینا ہے ٹھیک ہے بلپ کے تھوڑ دوسرا جو بلپ کا پارٹ تھا وہ ہم نے بٹر میں دے دینا ہے تو بٹر اون ہوگا تو یہ بلپ جل جائے گا بٹر مند ہوگا تو بلپ بند ہو جائے گا یو پی ایس کے تھوڑ یہ جو کنیکشن ہی ہوئے ہیں ساتھ ہی اگر ہم نے پنکھا چلانا ہے تو پنکھے کے تھوڑ بھی ہم نے اسی طرح کرنے ہیں نیوٹرل کی تار ہم نے پنکھے کے ایک پوائنٹ میں دے دینا ہے پنکھے کا دوسرا پوائنٹ ہم نے اس بٹر میں دے دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ اسی طرح یو پی ایس کے تھوڑ بھی پنکھا چل جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اگلا جو ایریہ ہے وہ ہے ہمارا یہ وابڑا والا تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ فیس جو ہے وہ فیس جو ہے وہ یو پی ایس وارا استعمال ہو جائے گا تو نیوٹرل ہم نے دینی ہے بریکر سے آگے جو وابڑا والی ہوتی تار ہے وہ دینی ہے تو یہ دیکھیں نیوٹرل ہم نے یہاں سے لیا ہے تو ایک بلپ کے اندر دے دی ہے ٹھیک ہے بلپ میں دینے کے بعد بٹن کے دوسرا پوائنٹ تھا آپ کو کنیکشن جو بورڈ کے ہیں وہ عام شوپ سے اگر آپ یہ بورڈ لیں گے تو آپ کو کنیکشن آٹومیٹک ملیں گے اگر آپ کے گھر میں یہ بورڈ لگا ہوا ہے تب بھی کنیکشن پہلے سے موجود ہیں تو فیس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے فیس اگر آپ کے تار جس سے پہلے لگی ہوں گی تو آپ بلپ لگا کے یہ ٹیسٹر لگا کے چیک کر لیں گے جس پہ بلپ بولے گا وہ فیس ہوگا جس پہ بلپ نہیں بولے گا ملوٹر ہوگا تو یہ آپ نے نیوٹرل جو ہے وہ واپڈلل Wirp لے کے بلپ میں دے دی رہی ہے بلپ کا دوسرا پوائنٹ آپ نے بٹن میں دے دینا ہے یہ واپڈلل کے تور چلے گا اسی طرح اگر آپ پنکش جانے جاتے ہیں تو پنکے کی تار آپ نے نیوٹل کی تار پنکھے میں دے دینا ہے تو پنکے کا دوسرا پوائنٹ ہے وہ آپ نے وہاں سے اٹھا کر بٹن کے دوسرے پوائنٹ میں دے دینے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم یہ والا ایریا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اگر آپ یہ جو بورڈ ہے یہ ہم بورڈ کس چیز کا بنایا ہے اگر آپ سلائی مشین کی بورڈوں چلایا چاہتے ہیں واشی مشین چلایا چاہتے ہیں لال پم چلایا چاہتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بھی ہائیوی چیز چلایا چاہتے ہیں جو کہ یو پی ایس پر نہیں چلتی یو پی ایس پر نہیں چلتی تو اس کا جو فیز ہے وہ آپ نے کسی بھی صورت یو پی ایس پر استعمال نہ کریں تو بہتر ہے کیونکہ تو اگر آپ یہ فیز اس کا استعمال کریں گے مسئلہ کوئی نہیں ہوگا لیکن یو پی ایس پر لوڈ زیادہ پڑے گا آپ کا جو یو پی ایس ہے وہ ڈاؤن جلدی ہو جائے گا تو اگر آپ فیز جو ہے وہ اس کا استعمال کریں گے بریکر والا یعنی وابڑا والا تو آسانی ہے بہتر ہے تو یہ دیکھیں ہم نے نیوٹل دیا ہے تو نیوٹل جو ہے جو ہم نے آ رہا ہے جو پہلے نیوٹل ہم نے دو بٹنوں میں دی تھی تو وہ ہم نے یہاں سے نیوٹل لے کے اس بٹن میں دے دیا ہے اس کی جو کنیکشن ہے کنیکشن آپ کو بوجھل ویڈیو بھی بنا کر اپلوڈ کر دیں گے لیکن اگر آپ یہ نیا بورڈ لیتے ہیں تو آپ کو پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو کنیکشن وہ کھکے دے دیں گے دکاندار یا اگر آپ پرانا بورڈ موجود ہے گھر میں لگا ہے تو وہ اس میں کنیکشن ہو چکے ہوتے ہیں فیس کے بارے میں بتا دیا ہے نیوٹل کے بارے میں بتا دیا ہے کہ فیس پہ بلب بولے گا ٹیسٹر کا اور یہ نیوٹل ہے اس پہ کسی بھی صورت یہ بلب نہیں بولے گا ٹھیک ہے تو یہ نیوٹل آپ نے اس میں دے دینی ہے تو یہ فیس ہے یہ فیس ہے تو یہ فیس بھی آپ نے وابڑا والے استعمال کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ فیس ہے یہ ہم نے وابڑا والے استعمال کرنا ہے تو اس سے آپ ہیوی چیزیں جلا سکتے ہیں اس پہ یو پی ایس پہ کوئی فرق نہیں بڑھے گا کیونکہ آپ نے ڈریکٹار لگائی ہے بریکر کے بعد جو نیوٹل اور فیس آ رہا ہے تو آپ نے وہاں سے تارے لے کے اس میں لگا دی ہیں دیکھیں تو یہ سمپل طریقہ ہے کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ بٹن کی نشانی ہے اور یہ پلک کی نشانی ہے جس طرح ہم نے یہ بٹن بنائے ہیں اور یہ پلک بنائے ہیں یہ بٹن بنائے ہیں تو اس ٹیپ کا جو گول یا چورس کر لیں آپ بے شک اندر فیسر ٹیپ جو ہم نشان لگائیں گے تو وہ بٹن کی نشانی ہے تعلیم کے مطابق تو یہ جو ہے یہ پلک کی نشانی ہے تو یہ مکمل نقشہ آپ کے سامنے موجود ہے ہم اپنے چینل پر اور الیکٹرک کی جو 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 الیکٹرک کچھرک سینل کا کام کرتے ہیں ہیں جو جو الیکٹرک کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی اپلوڈ کر رہتے ہیں سب کے لیے اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے چینل کی فیملی کا حصہ بن جائیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور بھی اچھی اچھی انفرمیٹی ویڈیوز آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چیز کے ساتھ جڑے رہے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیویں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ